اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریصے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں اس لحظ کے ساتھ چائنیز گلہ بنانے کا بہت آسان طریقہ سیکھیں گے پٹی والا گلہ بنانا بہت آسان ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس طرح یہ پٹی والا گلہ بنانا آپ بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پر ہم لیس کو الگ کر لیں گے ایک سائیڈ پر ابھی ہم یہاں پر فرنٹ کا سینٹر کر لیں گے سینٹر پوائنٹ کے اوپر اس طرح یہاں پر ہم کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے کے بعد ابھی ہم یہاں پر اس کو بھی سائیڈ پر کر لیں گے دو انچ کی چوڑی پٹی لیں گے سیم کبرے کے ساتھ یہ ہم نے پٹی کٹ کر لی ہے دو سے سوہ دو انچ کی چوڑی پٹی یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سوہ انچ کی چوڑی لیس ہے جو پٹی ہم نے کٹ کی تھی اس کو یہاں پر ہم جوائنٹ کر لیں گے اس طرح پٹی کو جوائنٹ کرنے کے بعد اسی پٹی کے ساتھ ہم اس کا گلہ تیار کریں گے بینہ بکر ہم کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ گلہ بنانے کے لیے پٹی تیار ہے پٹی کی فنشنگ سیڈ اوپر رکھتے ہوئے یہاں پر ہم اس کے اوپر لیس رکھیں گے اس طرح اور یہاں پر کنارے کے سلائے لگاتے جائیں گے بلکل ہاف انچ کا ایک جیسا دبا ہو لیتے ہوئے اس طرح یہ لیس کے کنارے کے سلائے لگا لیں گے یہ سلائے لگاتے ہوئے نہ آپ نے نیچے والے کپڑے کو کھینچنا ہے نہ آپ نے لیس کو کھینچنا ہے بس ہلکے آتوں سے لیس کو رکھتے جانا ہے اور یہ سلائے لگاتے جانا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جوائنٹ کی فنشنگ والی سیڈ اوپر کی طرف ہے اور رف سیڈ نیچے کی طرف ہے اس کے ساتھ ہی ہماری لیس لگ چکی ہے پٹی کے اوپر آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ابھی ہم یہاں پر لیس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے پٹی کے اوپر اور دوسرے کنارے کے اوپر بھی ہم یہاں پر سلائے لگا لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اس طرح کی مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کا ویزٹ کریں جس میں آپ کو بہت اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی ساتھ ہی پٹی کے اوپر ہماری لیس لگ چکی آپ دے سکتے ہیں آسان طریقے کے ساتھ پٹی کے اوپر ہماری لیس لگ چکی آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم لیس کی پٹی کے اوپر ایرن کر لیں گے اچھی طرح پہلے رف سائٹ سے ایرن کریں گے پٹی کو اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم فنیشنگ سیٹ سے بھی ایرن کر لیں گے دونوں سائٹ سے اچھی طرح ایرن کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں پر پٹی کا سینٹر پوائنٹ بنا لیں گے اور یہاں پر کٹ لگا دیں گے اس طرح یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ بن جائے گا آپ دے سکتے ہیں ہم یہاں پر اس کو گلے کی شیپ دے دیں گے اس طرح آپ دے سکتے ہیں اوپر سے اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر گلے کا سائز اوپر سے ساڑھے پانچ ہنج رکھیں گے یہاں پر ساڑھے پانچ ہنج رکھنے کے بعد گلے کی دونوں سائٹ پر یہاں پر ہم ایرن کر لیں گے اس طرح اور یہاں پر کراس کریس بٹھا دیں گے ابھی ستیں جیسے ہمارا گلہ بیٹھ رہے اس کے بعد ابھی ہم یہاں پر گلے کے ڈیپ سائز رکھ لیں گے گلے کو ڈیپ ہم یہاں پر آٹھ ہنج رکھیں گے گلے کا سائز رکھنے کے بعد اس طرح یہاں پر ہم کومن پن لگا لیں گے جی تو کومن پن لگانے کے بعد آپ دے ستیں گلہ ہمارا بالکل گلے کی شیب میں آ چکا ابھی ہم یہاں پر وی سیدھا ہے تو اس کو یہاں پر ہم ایرن کے ساتھ ہلکی سی شیب دے دیں گے اس طرح دونوں سائٹ سے ایرن کے ساتھ اس طرح شیب دے دیں گے یہاں دے ستیں ہلکی سی گلائی میں ہے وی یہاں آپ ایرن کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ بکرم کا گلہ کٹنگ کریں اس طرح ہمارا گلہ بیٹھ چکے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ جہاں ہم نے کومن پر لگائی تھی وہاں پر ہم سلائے لگا لیں گے اور گلے کو فکس آؤٹ کر لیں گے یہاں آپ دے سکتے ہیں اس طرح لیس کے کنارے کے اوپر سلائے لگاتے جائیں گے اس طرح گلے کی سلائے لگ چکے گلہ ہمارا فکس آؤٹ ہو چکا آپ دے سکتے ہیں بغیر بکرم کو یوز کرتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں پرفیکٹ شیب میں ہمارا گلہ بیٹھ چکا ہے ہم یہاں پر اس گلے کو کمیز کے اوپر رکھ کر سیم اسی سائز کا کمیز کا گلہ کٹ کر لیں گے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کمیز کا فرنٹ ہے یہ ہمارے گلے کا سینٹر پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں اس سینٹر پوائنٹ کو ہم کمیز کے سینٹر پوائنٹ کے اوپر رکھیں گے اس طرح اور اوپر سے یہاں پر ہم ہافنچ نیچے رکھ دیں گے گلے کو اور یہاں پر بھی ہم سینٹر کو سینٹر کے ساتھ ملا لیں گے گلے کا سینٹر اور کمیز کا سینٹر لازمی ملنا چاہیے اس طرح ابھی ہم یہاں پر ہافنچ اوپر رکھتے ہوئے اس طرح نشان لگا لیں گے اور یہاں پر ہم جہاں ہمارے سلائی آ رہے لیز کی اسی سلائی کو دیکھتے ہوئے نیچے ہم اس طرح نشان لگاتے جائیں گے کمیز کے اوپر اس طرح اسی نشان کے اوپر ہمارا گلہ جو ہے تیار آئے گا یہ گلے کا تیار سائز کا نشان لگ چکے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر فکس کرنے کے بعد اس طرح یہاں پر سلائی آ جائے گی ابھی ہم یہاں پر اندر سے ہافن چھوڑتے ہوئے ایک اور نشان لگا لیں گے اس طرح اور جو ابھی یہ نشان لگا ہے اسی کے اوپر یہاں پر ہم کٹنگ کر لیں گے اور جو دوسرا نشان تھا اس کے اوپر ہمارا گلہ جو ہے تیار آئے گئے اور یہ ہافنچ کا ہمارا گلے میں دباؤ چل جائے گا اور یہاں پر ہم کٹ لگا دیں گے اس طرح کراس میں اس طرح ہمارا یہ کٹ لگ چکے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر کمیز کا فرنٹ اوپر کی طرف لیں گے اس طرح اور یہاں پر ہم گلہ لیں گے گلے کی دونوں سائٹوں کو اس طرح ملا لیں گے دونوں سائٹوں کو ملانے کے بعد اس طرح یہاں پر ہم اوپر کٹ لگا دیں گے دونوں سائٹ پر یہ ہمارے کٹ لگ چکے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر اسی کٹ سے شولڈر کو ہافنچ اوپر رکھتے ہوئے یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح اوپر سے ہم ہافنچ سلائی کا رکھیں گے شولڈر کا ہمارے لیس کی سلائی تھی اسی سلائی کے بالکل ساتھ ہمیں گور سلائی لگاتے جائیں گے اور گلے کو فکس کرتے جائیں گے کمیز کے ساتھ لیک جیسی سلائی لگاتے جائیں گے سلائی میں زیادہ فرق نہیں کرنا آپ نے اس طرح ہمارے گلے کے نیچے تک کا کٹ آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں اسی کٹ کے برابر ہم یہاں پر اس کورنر تک سلائی کو لائیں گے اس طرح اور یہاں پر اس طرح سلائی کو ٹرن کر لیں گے پٹی کو بھی اسی طرح ٹرن کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور دوسرے کورنر تک اسی طرح اسی سلائی کو لے کے آئیں گے یہاں پر ہم پھر سے پٹی کو ٹرن کر لیں گے اوپر کی طرف پھر سے اسی لحظ کے اوپر یہاں پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے لحظ کی سلائی کے بالکل ساتھ اس طرح یہ سلائی لگاتے جائیں گے اوپر تک اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ گلے کو فکس کرتے ہوئے نہ اپنے اوپر سے گلے کو کھینچنا ہے نہ نیچے والے کمیز کے کپڑے کو کھینچنا ہے اس طرح آپ نے ہلکیاتوں سے یہ سلائے لگاتے جانا ہے جیسے ہمارا یہ گلہ لگ چکے آپ دے سکتے ہیں بلکل کہیں سے چنٹ یا کوئی جھول یا کچھ اس طرح کا سین نہیں آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہم یہاں پر گلے کو رف سیڈ سے اچھی طرح آئرن کر لیں گے رف سیڈ کے دباؤ کو ایک سیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس طرح ہم دونوں سیڈ سے آئرن کر لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح رف سیڈ سے آئرن لگ چکے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر فنیشنگ سیڈ سے بھی آئرن کر لیں گے فنیشنگ سیڈ سے بھی آئرن ہو چکے آپ دے سکتے ہیں نیچے والا جو دباؤ ہے اس کو ہم یہاں پر بعد میں آور لگ کروا لیں گے اچھی طرح گلے کو آئرن کرنے کے بعد ریزلٹ آپ کے سامنے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ اٹیج ہو چکا ہے کمیز کے ساتھ اس طرح آپ بھی چینیز گلہ بنانا سیکھ سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ گلے کو نیچے سے اٹیج کرنے کے بعد ابھی ضروری کام جو رہ گیا وہ اس کا شولڈر جوائن کرنا ہے یہ اوپر سے ہاف انج جو ہم نے ایکسٹر رکھا تھا اس کو یہاں پر ہم سلائی میں لے لیں گے اس طرح یہ سلائی میں لینے کے بعد ہمارا گلہ اس طرح آ جائے گا ابھی ہم یہاں پر کمیز کا بیک لیں گے کمیز کے بیک کے اوپر فرنڈ کو رکھیں گے اس طرح ہاف انج کا دباؤ لیتے ہوئے یہاں پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے شولڈر کی اس طرح یہاں تک سلائی کو لائیں گے یہاں پر سلائی کو روکے اس پٹی کو سیدھا کر لیں گے اس طرح اور یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے آسانی کے ساتھ فولڈ ہو جائے ابھی ہم یہاں پر پھر سلائی کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے اور اس کٹ کو ملاتے ہوئے یہ سلائی لگاتے جائیں گے گلے کے بیک کا سنٹر کا کٹ اور کمیز کے سنٹر کا کٹ اس طرح ملا لیں گے اور پھر سے یہاں پر اس طرف سے بھی کٹ لگا دیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرف سے بھی کٹ لگ چکے اور ہماری پٹی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے گی اور شولڈر ہمارا اس طرح جوائنڈ ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ہی کمیز کا شولڈر جوائنڈ ہو چکے ہیں اس طرح شولڈر جوائنڈ کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں باہر والی سیڈ سے بھی اس کی فنشنگ کے ساتھ کورنر بن چکے ہیں شولڈر کے کہیں سے کچھ خرابی ہے کچھ اس طرح کا نیاب دے سکتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے گلہ بنانے کا ابھی ہم یہاں پر گلے کی بیک سیٹ کو بھی فنشنگ دے دیں گے اس طرح پہلے ہمیں ایک رفت سلائے لگا لیں گے پٹی کے اوپر پٹی اور شولڈر کو ملاتے ہوئے اس طرح یہ سلائے لگانے کے بعد ابھی ہم یہاں پر اس کو باریک فولڈ کریں گے کنارے کی سلائے لگاتے ہوئے اس طرح باریک اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پر سلائے نکال لیں گے اس کے ساتھ ہی بیک سیٹ سے ہمارا گلہ فنشنگ کے ساتھ آ جائے گا آپ دے سکتے ہیں اس طرح یہاں پر ہم بعد میں ترپائی کر لیں گے گلے کو گلہ فیکس آؤٹ کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں پر شولڈر کے اوپر آئرن کر لیں گے اس طرح یہ گلہ بناتے ہوئے شولڈر بھی اچھی طرح آئرن ہونے چاہیے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ نظر آئے اگر پرفیکس طریقے کے ساتھ شولڈر اس کے آئرن ہو چکے ہوں گے تو ہمارا گلہ جو ہے واضح طریقے سے نظر آئے گا یہاں سے آپ دے سکتے ہیں اس طرح یہاں پر آئرن ہو چکا ہے شولڈر اور یہ ہمارا گلہ جو ہے اس طرح نظر آئے گا سائٹ سے دوسری سیٹ سے بھی اسی طرح ایرن ہو چکا ہے شلڈر ہمارا اور ہمارا گلہ بھی فنشنگ کے ساتھ بن چکا ہے آپ دے سکتے ہیں ایرن کا آپ ساتھ ساتھ ضرور استعمال کیا کریں یہ ہماری بیک سیڈ آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے مجھے پوری امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے یہ ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ